شیئر اللہ یا عبدالقادر ساقین البغداد یا شیخ جیلانی کلا میرے دل کے کلیغوں سے آزم حضور غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ علم و فضل عبادت و ریاضت زہد و تقوی اور حسب و نسب میں بلند اور بالا مقام رکھتے تھے آپ نے علم کے حصول کے لیے بے شمار سفر کیے اور بے پناہ تکالیف برداشت کی فقہ میں ابو سید علی اور حدیث میں ابو بکر بن مظفر جیسے جید اسادزہ سے اقتصاب فیض کیا آپ رحمت اللہ علیہ تیرہ مختلف علوم و فنون کے ماہر اور درجن سے زائد کتب کے مصنف تھے آپ کے درسے قرآن کریم و حکمت بھرے خطبات کو سننے کے لیے بیق وقت ہزاروں لوگ شرکت کرتے تھے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ خود قصیدہ غوثیہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت عطا ہو گیا اور میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے مقام رضا پر فائز ہوا تکمیل علم کے بعد بقاعدہ طور پر مسلسل پچیس سال تک یاد الہی کے سمندر میں غرق رہے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی آپ کی مجلس میں یہودی اور عیسائی آ کر مشرف با اسلام ہوتے حضور غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے خانقاہی نظام کو نئی راہیں اتا کی آپ کی ذات صوفیاء اکرام کے لیے مشعل راہ ہے دور حاضر کے تباہ حال خانقاہی نظام کے استحکام و فروغ کے لیے حضور غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات و فلسفے پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا پھلی غوث آزم شیعل اللہ یا عبدالقادر ساقین البغداد یا شیخ جلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات و فروغ کے لیے موسیقی موسیقی